اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ایج بیل ایکاؤنٹ کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ کے ایج بیل کا ایکاؤنٹ لاگ ہو جائے تو آپ کیسے اوپن کریں گے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا دوستو میں ایج بیل کا اپلیکیشن اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے میں اپنا یوزر آئی ڈی دیتا ہوں اور پاسورٹ دیتا ہوں اپنا اور اپنے لگن پر کلک کرتا ہوں دوستو یہ میرا ایج بیل کا ایکاؤنٹ اوپن ہو گیا اب اگر میں نے تین چار بار غلط پاسورٹ لگا دیا تو میرا ایکاؤنٹ لاگ ہو جائے گا میں آپ کے سامنے غلط پاسورٹ دوں گا تاکہ میرا ایکاؤنٹ لاگ ہو جائے اور پھر میں اسے سٹ کروں گا بہت سے دوست کامنٹ بھی کرتے ہیں اور میسنجر کے ذریعے ورٹس ایپ کے ذریعے چارٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہاں پر میرے اور بھی دوست ہیں جو مجھ سے پونٹ پر کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح کا مسئلہ پیش آیا ہے تو دوستو ویڈیوز تو میں لازمی اپلوڈ کرتا ہوں لیکن جس ویڈیو کے بارے میں مجھے میسج آ جائے یا دوست کال کرے تو پھر اس پر میں کام جلدی کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی بن جائے کیونکہ میرے خیال سے وہی مسئلہ جو ہے نا وہ دوستو کو زیادہ آئے گا تاکہ اس کے بارے میں وہ جانے اور اس کو آسانی ہو مطلب وہ اپنا ایکاؤنٹ استعمال کرے اور اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے تو اب میں اس ایکاؤنٹ کو بند کرتا ہوں اور یہاں سے میں ایج بیل کے اپلیکیشن اوپن کرتا ہوں یہاں پر میں دیتا ہوں اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ یہاں پر میں تین چار بار غلط ایٹ کروں گا اور لاغن پر کلک کروں گا اور پاسورڈ یہاں پر میں دوستو یہ میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ یہ لاغ ہو جائے دیکھیں دوستو آگیا یور ایکاؤنٹ has been locked due to multiple invalid login attempts please reset your password from the login screen to unlock your account تو اب میں اسے sit کروں گا میں نے اوکے پر کلک کیا دوستو اب اگر میں صحیح یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ بھی دوں تو یہ اوپن نہیں ہوگا پہلے میں پاسورڈ کو reset کروں گا تو اس کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فارگاٹ پاسورڈ سلیش یوزر آئی ڈی تو اب میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں اپنا یوزر آئی ڈی دیتا ہوں اور اب میں continue پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں اپنا cnic نمبر data birth اور debit card کا جو 16 ہنسو نمبر ہے اور اس کے نیچے جو ہے debit card pin مطلب جب آپ اپنا debit card ATM میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا pin لگتے ہیں جو پاسورڈ ہوتا ہے تو جب آپ پاسورڈ دیتے ہیں تو آپ کا debit card open ہو جاتا ہے اور ATM سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں یا اگر ریکم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تیہا پر میں اپنا cnic نمبر لکھتا ہوں اس کے بعد میں اپنا data birth سلک کرتا ہوں اور یہاں پر debit card نمبر جو ہے وہ بھی میں لکھتا ہوں debit card کا نمبر میں نے لکھ دیا اور debit card کا جو pin ہے وہ بھی میں یہاں پر لکھتا ہوں یہ چاروں option مکمل کرنے کے بعد submit پر میں کلک کرتا ہوں change password your activation password has been regenerated you will receive it as an SMS and email use this new password to login into your account تو اب میں اوکے پر کلک کرتا ہوں یہ password اس موبائل نمبر کے ذریعے آئے گا جو موبائل کا نمبر آپ نے hbl branch میں register کیا ہو تو وہ sim on ہونا چاہیے تاکہ اس پر SMS آئے hbl کی طرف سے تو آپ نے میرے خیال سے آواز سن لیا ہوگا کہ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا موبائل ہے اس پر SMS آ گیا ہے اور اب میں وہ SMS دیکھتا ہوں اس میں جو password ہے وہ میں یہاں پر لکھوں گا پہلے تو یہاں پر میں اپنا user ID دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ password میں یہاں پر لکھتا ہوں جو SMS کے ذریعے آ چکا ہے یہ موبائل کا نمبر register ہے یاد رکھئے اس موبائل نمبر کے ذریعے آپ کو کچھ اس طرح کے SMS آتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو رقم transfer کریں گے یا اگر آپ نے HBL کا اپلیکیشن اوپن کیا ہے اور اس میں آپ نے اپنے ایکاؤنٹ بنایا ہے جب آپ ایکاؤنٹ کو اوپن کریں گے تو اس موبائل نمبر پر SMS آ جائے گا کہ آپ کا HBL اپلیکیشن اوپن ہو چکا ہے اس طرح password بھی آپ کے اس موبائل نمبر پر آ جاتا ہے اور اس طرح user ID بھی آپ کے اس موبائل نمبر پر آ جاتا ہے تو یہ موبائل کا نمبر جو ہے مطلب یہ SIM آپ نے ON رکھنا ہے تو اب میں وہی password یہاں پر لکھتا ہوں 0D267 C91 اور یہاں پر password میں جو ہے آپ نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ جو لفظ جو ہے capital میں لکھا ہو مطلب اگر SMS میں capital لکھا ہو تو یہاں پر آپ نے capital لکھنا ہے اگر small لکھا ہو تو آپ نے یہاں پر بھی small لکھنا ہے تو اب میں login پر click کرتا ہوں تو دیکھئے دوستو سکرین پر کچھ اس طرح آ گیا change password تو اب میں یہاں پر اپنے مرضی کا نیا password لکھتا ہوں لیکن یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں login password policy should be between 8 and 15 character with at least one alpha bit and one numeric digit تو اس کا مطلب ہے کہ ایک حنسہ آپ نے لازمی یہاں پر password میں دینا ہے special character allowed اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ character جو ہے allowed تو 8 حروب سے لے کر آپ 15 حروب تک یہاں پر آپ اپنا password لکھ سکتے ہیں تو میں password لکھتا ہوں یہاں پر flower double file اور confirm password میں بھی یہ password دیتا ہوں flower double file اور اب میں submit پر کلک کرتا ہوں your login password has been changed تو اب میں ok پر کلک کرتا ہوں یہاں پر میں اپنا user id دیتا ہوں اور یہ جو نیا password میں نے بنایا یہی password میں یہاں پر دیتا ہوں flower double file اور لگن پر میں نے کلک کیا دوستو میرا account open ہو گیا تو اسی طرح سے آپ اپنے account کو open کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس چینل میں application software کے متعلق میں ویڈیوز upload کرتا ہوں اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو بھی ضرور subscribe کیجئے اور آپ کے جتنی بھی دوست ہیں جو ایج بیل کا application استعمال کرتے ہیں اگر آپ ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو شاید ان کو بھی توڑی بہت آسانی ہو جائے گی تو تب تک یہ لئے اجازت نیک سٹوڈیو میں ملیں گے